بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلن نیوز میں ہوں محمد حسیب خان شامل کریں گے علاقائی خبریں اکانا میں انسانیت سوز واقعہ دو بچوں کو اغوا کے بعد نہر میں پھینک دیا گیا ریسکیو ٹیمو کا سرج آپریشن شروع بچوں کو اغوا کر کے موٹر سائیکل پر لے جانے کی سی سی ٹی وی فوٹج پولیس کو موصول ملزمان گرفتار والد کے مطابق بچے گزشتہ رات سے غائب تھے حروناباد کے قریب موٹر سائیکل اور رکشے میں تصادم انیس سالہ محمد شکیل جانبہ لانش ڈی ایج کی اسپتال حروناباد منتقل ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے بائیس پیش آیا جالی سیشن جج اور اس کا ریڈر چینیوٹ پولیس کے شکنجے میں ملزم نے سیشن جج کا نام استعمال کر کے ڈی پیو کو کالز کی تھانے میں دو مقدمات بھی درج کروائے شوبہ ہونے پر جالی سیشن جج محمد اقبال ریڈر سمیت گرفتار خانے وال میں شہر کے بازاروں کی کشادگی کے لیے مینسپل کمیٹی کا گرینڈ آپریشن شروع سنگلا والا چوک پر بڑی کارروائی تھڑے مسمار شیڈز ہٹا دیے گئے سسٹنٹ کمیشنر بختیار اسمائل کی چیف آفیسر افتخار بنگش کے ہمراہ آپریشن کی نگرانی کارروائی روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھنے کی ہدایت لاہور میں مال روڈ پر کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاج جی پیو چوک ٹریفک کے لیے بند ٹریفک وارڈنز کی اضافی نفری تائنات سی ٹیو لاہور کی شہریوں سے متبادل راستے استعمال کرنے کی اپیر ریجنل پولیس آفیسر سید خورم علی کا خانوال کے مختلف تھانوں کا دورہ حوالات اور مال خانہ کا تفصیلی معاینہ آرپیوں نے بند حوالاتیوں سے ملاقات بھی کی آرپی اور ملتان کا کہنا ہے دورے کا مقصد تھانہ کلچر میں مصبت تبدیلی لانا ہے عوامی تحفظ کے لیے پولیس افسران اپنی ذمہ داری کا احساس کریں ننکانہ صاحب میں ساڑھے تیس سال عوامی جان و مال کی حفاظت کرنے والے اے ایس آئی فیض محکمے سے ریٹائر الودائی تقریب کا ہے تمام ریٹائر آفیسر فیض تھانہ سید والا میں تائنات تھے ڈی پیو بلال افتخاب نے کہا ریٹائر افسران و ملازمین کی ویلفر کے لیے تمام ممکنہ اقدامات یقینی بناوں گا اور خانوال میں سروسز ڈیلیوری میں مزید بہتری کے لیے طبی سہولیات کی سخت مانیٹرنگ ڈیپٹی کمیشنر زہیر عباس شہرازی کا ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ ٹراما سینٹر ایمیجنسی اوپی ڈی پیڈز اور دیگر وارڈز میں ڈاکٹروں اور عملے کی حاضریاں چیک کی لیبارٹری اور ایکس رے روم کا بھی معاینہ ڈینگی اور کرونا آئیسولیشن وارڈ کا بھی جائزہ لیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی ٹیلین نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلین نیوز ٹیلین نیوز